تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے لیپ ٹوک ہے جو شباہ شریف نے ابھی لینوو کے لیٹسٹ ورجن جو دیئے ہیں سٹوڈنٹس کو تو اس کا ہم کمپلیٹ ریویو کرنے والے ہیں اس میں آپ کو جو چیزیں چیک کیسے کرتے ہیں سپیسیفکیشن چیک کیسے کرتے ہیں اس میں سوپوئیر کے لحاظ سے یا اس میں آپ کو فیزیکل بھی دکھاؤں گا کھول کے اس کو کہ اس کے اندر کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں تو اس ویڈیو میں اس کا ہم کمپلیٹ ریویو کرنے والے ہیں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پر فیزیکلی میں آپ کو دکھا دوں یہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے یہاں پر دو لوگو لگے ہوئے ہیں یہاں پر لینوو کا لوگو ہے اور یہاں پر ہاک کی بورڈ ہے یہاں پر نام پیڈ نہیں دیا گیا اور یہاں پر آپ سکرین دیکھ سکتے ہو اور بیک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہو پلین ہے اور یہاں پر سلم سا لیپٹوپ ہے جو کہ سٹوڈنٹ بہت ہی اسانی کے ساتھ کیری کر سکتا ہے اتنا وزنی بھی نہیں ہے جیسے دوسرے ایچ پی بغیرہ کے جو پرانے موڈل تھے تو یہ سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی اچھا آپشن ہے جس میں وہ بہت ہی اسانی سے اس کو کیری کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں اس لیپٹوپ کی پورٹس کی تو یہاں پر پورٹس کیا کیا ہمیں مل رہی ہیں یہاں پر آپ کو ایک یو ایس بی پورٹ مل جاتی ہے جو کہ ہے 2.0 یہاں پر ایک ہمیں ڈبلیو لین پورٹ مل جاتی ہے انٹرنیٹ کے لیے اور یہاں پر اس سائیڈ پر اور آپ کو کچھ نہیں نظر آتا اس کے بعد فرنٹ پر بھی یہاں پر کوئی ایلی ڈی وغیرہ یہاں پر کچھ نہیں ہے اور یہاں پہ اگر اس سائڈ پہ ہم آجیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چارجنگ کی پورٹ دی گئی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس USB کی پورٹ دی گئی ہے 3.0 اور اس کے ساتھ ہمارے پاس HDMI دی گئی ہے اور یہاں پہ Type C ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس headphone کے لئے jack دیا گیا اور back side پہ بھی آپ کو یہاں پہ کوئی پورٹ دیکھنے کو نہیں مل تو یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہو HDMI اور C type جو ہے یہاں پہ 4K سے آپ جو ہے دسپلی جو ہے سپورٹ کرتی ہیں اور باقی اس کو میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کی سپیسیفکیشن آپ لوگ کیسے چیک کر سکتا ہے تو یہاں پہ اس کے آپ کیمرے پہ آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ آپ کیمرے پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک شیٹر دیا گیا ہے جو چھوٹا سا بٹن ہے جو آپ کے کیمرے کو اون اوف کر سکتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ مائک ہے مائک کے ساتھ یہاں پہ ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا کیمرہ اون ہے یا اوف ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس سینسر ہے جو اس کو جو اون اوف ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ سکرین کو جو اون اوف کرتا ہے اور بہت سلیم سی یہاں پہ سکرین آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں اون تو یہاں پہ سپیسیفکیشن چیک کرنے کے لیے دو طریقے ہمارے پاس یہاں پہ میں تھوڑا سا زومور کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم تین طریقوں سے اس کی سپیسیفکیشن چیک کریں گے ایک تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپلی جو ہے اس پی سی پہ رائٹ کلک کر کے جو ہم ایک چیک کرتے ہیں میں آپ کو وہاں سے بھی چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ پروپرٹیز میں جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ کیا بتایا ہوا ہے انہوں نے ڈیوائس کا نیم بتایا گیا پرسیسر بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ٹویل جنریشن یہاں پہ پرسیسر لگا ہوا ہے آئی فائیف کا اور سپیڈ دکھائی گئی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ریم دکھائی جا رہی ہے ریم یہاں پہ آٹ جی بھی انسٹال ہے تو اس کے بعد آپ کو آپ کو 64 بیٹ دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ونڈو ہے اس میں جو پہلے سے ونڈو ایک تو یہ ایکٹیویٹ نہیں ہے دوسری ایڈوکیشن ورڈن کیا ہوا ہے جس میں بہت ساری لیمیٹیشن لگی ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کو کیا ہے کہ جیسے لیپ ٹوپ لوگ ہے آپ لوگوں کو ونڈو لازمی چینج کرنی پڑے گی آپ ونڈو 11 پرو کر سکتے ہو یا ونڈو 10 جو ہے پرو کر سکتے ہو اس میں سارے فیچر انلوک آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈسپلے کی تو جہاں پہ ڈسپلے ہمارے پاس کیا شو کروا رہے ہیں یہاں پہ آپ کیا کرو گے ڈیکسٹوپ پہ رائٹ کلک کرو گے ڈسپلے سیٹنگ میں جاؤ گے جیسے ڈسپلے سیٹنگ میں جاؤ گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو فل ایچ ڈی ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی جو آپ کو ریزولوشن جو دیکھنے کو ملتی ہے 1920x1080 تو یہاں پہ فل ایچ ڈی ڈسپلے ہے آپ اس میں کوئی بھی فل ایچ ڈی جو ویڈیوز وغیرہ ہے آپ بہت آسانی سے پلے کر سکتے ہو لیک یہ بغیر یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گی تو یہاں پہ دوسرا طریقہ کیا ہے اس کی پروپٹیز وغیرہ چیک کرنے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ٹاسک بار پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ٹاسک مینیجر پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک پوپ اپ اوپن ہوگا اس کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کیا کرو گے اس سائیڈ پہ آپ کو بٹن دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ آپ پر فورمس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اور بھی کچھ چیزیں شو ہونی شروع ہو جائیں گی تو اب یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس سی پی یو دکھائی دے رہا ہے سی پی یو یہاں پہ ہمارے پاس بتا رہے ہیں کہ ٹویل جنریشن آئی فائیف ٹویل جنریشن ہے اور باقی ساری ڈیٹیل آپ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس میموری آ جاتی ہے میموری یہاں پہ ہمارے پاس جو رہے ہیں مارٹ جی بھی لگی ہوئی ہے اس کی بھی یہاں پہ باقی ساری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہو نیچے یہاں پہ کتنے گیگا میگا ہرٹس کی ہے یہ سارا کچھ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس ایس ڈی جس میں لوکل ڈک سی اور ڈی بنی ہوئی ہے یہ کتنے جی بھی کی ہے یہاں پہ دو سو چالیس جی بھی یہاں پہ شو کروا رہا ہے اور باقی ساری ڈیٹیل آپ یہاں اس کی دیکھ سکتے ہو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے وائ فائی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے گرافی کارڈ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس چار جی بھی تک شو کروا رہا ہے تو کچھ ڈیٹیل آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو اور باقی ایک اور طریقہ ہے اگر آپ اور بھی اس کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہو اور بھی اس کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ کیا کرو گے لیپ ٹوپ کے کی بورڈ سے آپ لوگوں نے بٹن پریس کرنا ہے وینڈو اور آر کا ان دونوں کو ساتھ میں پریس کرو گے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوپ اپ اپ اوپن ہو جائے گا جو آپ کو یہاں پہ رن کمانڈ کے نام سے نظر آئے گا اس کے اندر آپ لوگوں نے کمانڈ لکھنی ہے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اوکے کرنا ہے جیسے ہی اوکے کرو گے اس کے بعد آپ سے یہاں پہ پوچھے گا یس نو کا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ یس پہ کلک کر دینا ہے یس پہ کلک کرتے ہی آپ لوگ کے پاس یہاں پہ ایک اس طرح کی وینڈو اوپن ہوگی اس وینڈو میں آپ کو اور بھی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے کہ یہاں پہ سسٹم موڈل دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کی انفرمیشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ آپ یہاں پہ ڈسپلی میں بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ مارے پاس چار جی بھی یہاں پہ ٹوٹل شو کروا رہا ہے یہاں پہ گرافک آٹ اور یہاں پہ ساؤنڈ کی ڈیٹیل دی گئی ہے اس کے بعد انپوٹ کی ڈیٹیل دی گئی ہے تو یہ تو تھی ہماری وہ انفرمیشن جو ہم یہاں پہ لیپٹوپ کو اون کر کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کھول کے اس کے اندر میں فیزیکلی چیزیں دکھاتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور کتنی چیزیں اس کے اندر لگی ہیں اور مدربورڈ کے اوپر یہاں پہ کتنا کام کیا گیا ہے تو اس کا مدربورڈ کچھ آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا اس میں سب سے پہلے آپ کو سمجھا دوں یہاں پہ ہمارے پاس SSD لگی ہوئی ہے M2 کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹی سی لگی ہو اور پیچھے یہاں پہ سپورٹ لگی ہو یہاں پہ آپ اس کو اپگریٹ بھی کر سکتے ہو بڑے والی بھی لگا سکتے ہو اور دوسرا اگر آپ لوگ اس میں ریم لگانا چاہ رہے ہو تو یہ والی جو اوپر کیس لگا ہوا ہے اس کو آپ لوگ نے نیچے سے ریم سے اوپر کو اٹھا دینا ہے تو جب آپ تھوڑا سو زور لگا کے اٹھاؤ گے تو یہ کیس ہے اس کو ہیٹ ہونے سے بچاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے نیچے آپ کو ریم نہیں دیکھنے کو مل گی جو کی بورڈ کے نیچے آپ کو ریم کی پورٹ دی گئی ہے وہاں پہ ایک ریم لگی ہوئی ہے سنگل سلوڈ لگی ہوئی ہے یہاں پہ اپگریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اوپشن مجود ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سی ایم ایس سیل لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ وائ فائی کارڈ لگا ہوا ہے جو کہ لیٹسٹ سکس کارڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پروسیسر کے لیے یہاں پہ سنگل روڈ دیا گیا ہے ہیٹ سنگ کا اور اس کے بعد سنگل فین ہے یہاں پہ اس کے اندر اور باقی آپ اس کا مدر بورڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو مدر بورڈ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر اور سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پوری فل سائز یہاں پہ بیٹری دی گئی ہے جو چھ سات گھنٹے آپ کو بیٹری بیک اپ دیتی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو دو سپیکر دیکھنے کو مل جاتے ہیں رائٹ لیپٹ والے تو یہی کچھ تھا ہمارے اس لیپٹوپ کے اندر اس کا جو اوپر آپ کور دیکھ سکتے ہو وہ یہاں پہ نیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ بہت آسانی سے اس کو اوپن کر سکتے ہو تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اس لیپٹوپ کے بارے میں اور معلومات چاہیے ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہم اپنی نیٹس ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہماری ویڈیو میں